بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام سلسلہ مزامین قرآن میں خوش عمدید آج ہم سورہ روم کے مزامین کا ذکر کریں گے سورہ روم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں چھ رکو اور ساٹھ آیات ہیں روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا اور اس سورت کی ابتدائی آیات میں یہ غیبی خبر دی گئی کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں لیکن ان قریب چند سالوں میں وہ مجوسیوں پر غالب آ جائیں گے یہ پیشنگوئی دین اسلام کے لیے بہت بڑی تقویت کا باعث بنی سورہ روم کے مزامین میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات بیان کی گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے دلائل پیش کیے گئے اس صورت مبارکہ کے ابتداء میں ہی یہ غیبی خبر دی گئی کہ رومی جو کہ عیسائی تھے ایرانیوں سے مغلوب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ خبر محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے امت کو دی کہ ان قریب ہی رومی پھر سے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور قرآن پاک کی یہ دی ہوئی خبر ہر بہر پوری ہوئی اور رومی چند سالوں بعد ایرانیوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیات رکھ دی قرآن پاک کی یہ غیبی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر زبردست دلیل بن گئی کفار کے علم کی حد بیان کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل دیے گئے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے قیامت قائم ہونے نیک عامال کرنے والے مسلمانوں کی جزا اور آخرت کا انکار کرنے والے کفار کی سزا کا بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو دین اسلام پر قائم رہنے کی تاقید فرمائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ دین اسلام ایک دین فطرت ہے اور جو اس دین سے ہٹے گا وہ فطرت سے ہٹے گا رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں پر صدقہ کرنے اور سود سے بچنے اور حلال طریقوں سے مال میں اضافہ کرنے اور زکاة کے ذریعے سے اپنے مالوں کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا کفار کے ایمان لانے سے اعراض کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غمغین ہوتے تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تسلی عطا فرمائی اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ